اس طورے سے وقت میں ہوں میں آپ حضرات کے سامنے ہوں حاضر ہی ہے بات کرنا نہیں ہے ہم کون ہیں اس آسانے پر بات کرنے والے یہ تو حضرت صاحب کا جو فرمان ہے اس کو پورا کرنا ہے چاہے ڈھنگ آئے یا نہ آئے سلی کا طریقہ آئے یا نہ آئے حضرت صاحب کا جو ارشاد ہے اس پر عمل ہو جائے ورنہ یہاں آواز کیا یہاں تو بڑے بڑے حضرات ہم سنا کرتے تھے بڑے بڑے عالم واض کرتے ہوئے کامتے تھے کہ یہاں ہم کیا بیان کریں یہ اتنا بڑا آستانہ ہے کہ یہاں بیان کرنے چلیے مو چاہیے علم چاہیے تعلق چاہیے نسبت چاہیے یہاں بولنا کوئی مزاق نہیں ہے ہم لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں جو کچھ مو میں آتا ہے کہتے جاتے ہیں مرنہ پہلے لوگ بڑا شعال کرتے ہیں باہر صورت یہ پچھلی رات کا وقت ہے بڑا مبارک وقت ہے قبولیت کا وقت ہے یہ سونے کا وقت نہیں ہے اور یہ خاص رات ہے صبح ختم شریف ہے اس واسطے شہر میں بھی جو لوگ جاگ رہے ہیں اور آواز سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ آ جائے اور اس مبارک وقت میں ان مبارک گھڑیوں میں ساتھوں میں یہاں حاضر ہو کر شرکت کی سعادت حاصل کر لیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن بهی و نتوکبل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حدیلہ و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و نشہدو ان سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب ربنا و مطلوبنا و مطلوب ربنا و غوثنا و مغیثنا و عوننا و معیننا طبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہی و اجواجہی و ذریاتہی و اولیاء امتہی و علماء ملتہی و بارک و سلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من یعظم شعائر اللہ فا انہا من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم دروش رہ پڑیے اللہم سلح علیہ و علیہ و العام ما آدم و جوید والقرب عامر و صحب اور مظارت سلم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رحمتاً ملعالمین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَادِكَ يَا شَفِعَ الْمُجْنِبِينَ حمد و صلاة کے بعد آیاءِ کریمہ جو آف حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ اور جو تعظیم کرے شائر اللہ کی فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو پس بے شک یہ شائر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوے سے ہے اس آیاءِ کریمہ کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شائر اللہ کی تعظیم یہ قلبی تقوی ہے دلی تقوی ہے یاد رکھئے ایک ہے جسمانی اور بدلی تقوی ہے اور ایک ہے قلبی تقوی ہے بدلی تقوی یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اس کی شکل اس کی صورت اس کا لباس اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شریعت اور سنت کے مطابق ہے اور قلبی تقوی یہ ہے کہ اس کا دل پاک دل کے اندر جو اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں یا برائیاں ہوتی ہیں کہ برے وسوسے آنا برے منصوبے بنانا برے خیالات برے ارادے اور بد اعتقادی بد عقیدگی ان تمام باتوں سے دل کا پاک ہونا یہ دلی اور قلبی تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شائر اللہ کی تعظیم یہ دلی تقوی ہے اس کا تعلق دل کے تقوی کے ساتھ ہے جس کے دل میں تقوی ہوگا جس کا دل پاک ہوگا وہ شائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو آپ حضرات نے یہ سن لیا عظیم یہ دلی تقوی ہے دل کے پاک پریزگار ہونے کی انامت اور نشانی ہے آئیے اب اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتے ہیں اسی سے پوچھتے ہیں اس کے کلام مقدس کے دیکھتے ہیں کہ شائر اللہ کون کون سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انس صفا والمروتا من شائر اللہ بے شک صفا اور مروتا دونوں پہاڑیاں شائر اللہ میں سے پہلی آیت میں فرمایا کہ شائر اللہ کی تعدیم قلبی سکوا ہے اس آیت میں فرمایا کہ صفا اور مروتا دونوں پہاڑیاں شائر اللہ میں سے ہیں تو ان دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ صفا اور مروتا دونوں پہاڑیاں چونکہ شائر اللہ میں سے ہیں تو جو ان کی تعدیم کرے گا یہ تعدیم اس کے دل کے تقویے اور اس کے دل کی پریزگاری اور پاک ہونے کی حلامت ہو اب جو بات کرنی ہے وہ آپ ادرات نے بڑے غور سے سننی ہے اور اس کو سمجھنا ہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں پہاڑ ہیں بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ بھی بڑے بڑے سرسبز اور شاداب پہاڑ بھی کسی پہاڑ سے نمک نکلتا ہے کسی پہاڑ سے کوئلہ نکلتا ہے کسی پہاڑ سے لوہ نکلتا ہے کسی پہاڑ سے چاندی نکلتی ہے کسی پہاڑ سے سونا نکلتا ہے کسی پہاڑ سے ہیرے جوہرات نکلتے ہیں تو جن پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے ہیرے جوہرات نکلتے ہیں تامبہ نکلتا ہے لوہ نکلتا ہے کوئلہ نکلتا ہے ان پہاڑوں کو اللہ نے شاہر اللہ میں سے نہیں فرمایا اور یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو نہ سرسبز ہیں نہ شاداب ہیں جن میں سے نہ کوئی کوئلہ نکلے نہ کوئی تامبہ نکلے نہ کوئی چاندی نہ کوئی سونا ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ نے شاہر اللہ میں سے فرمایا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں سرسبز اور شاداب پہاڑ ہیں جن سے سونا چاندی نکلتا ہے ان کو اللہ نے شاہر اللہ میں سے نہیں فرمایا یہ کھانے کعبے کے پاس دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ ان دونوں کو شاہر اللہ میں سے فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے لارا تکبیر اللہ حافظ میرے بدرگو اور دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ نے شاہر اللہ میں سے کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو یہ کوئی پیچدار مسئلہ نہیں مشکل مسئلہ نہیں بڑا آسان مسئلہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت سیدہ حاجرہ اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانے کعبے کے پاتھ چھوڑ گئے تھے اور مائی صاحبہ کا دودھ خوشک ہو گیا تھا اور حضرت اسماعیل شدت پیاس سے اور بھوٹ سے بیتاب ہو رہے تھے تو حضرت مائی حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش اور جستجو میں ان دونوں پاڑیوں پر چند مرتبہ گئی تھی ان پاڑیوں پر اس لیے گئی تھی کہ پاڑیوں کی اوپر چڑھ کر دیکھیں کہ کوئی بستی نظر آئے کوئی چشمہ نظر آئے کوئی کافلہ نظر آئے کہیں کھڑا ہوا کوئی پانی نظر آئے تو میں پانی لاؤں اور اپنے نور نظر کو پلا کر اس کی پیاس دو جاؤں تو دو پاڑیاں ہیں جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہے ایک کا نام ہے صفا ایک کا نام ہے مروہ تو ان دو پاڑیوں کے درمیان مائی صحبہ نے سات پھیرے کیے اور ان دونوں پاڑیوں پر مائی صحبہ کے چند مرتبہ قدم آئے تو میرے دوستو بزرگو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ان پہاڑیوں پر چونکہ اللہ کی بندی کے قدم آئے تو اللہ کی بندی کے قدموں کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پہاڑیوں کو شاعر اللہ میں سے کر دیا اور ان کی تعظیم دلوں کا تقویٰ قرار پا گئے قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ جہاں اللہ والوں کے قدم آ جاتے ہیں وہ جگہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے اور اس کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جن کا دل پاک ہوتا جن کے دل میں تقویٰ ہوتا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو شائر اللہ کی تعظیم کرے یہ اس کے دل کے پاک اور پریزگار ہونے کی علامت اور نشانی دیکھو اس پہاڑی پر مائی صحبہ نے نماز نہیں پڑی تھی روزہ نہیں رکھا تھا کوئی چلا وغیرہ نہیں کیا تھا کوئی عبادت نہیں کی تھی صرف مائی صحبہ کے قدم آئے تھے قدم تو ثابت ہو گیا کہ جہاں اللہ والوں کے قدم آ جاتے ہیں وہ جگہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے تو جہاں یہ اللہ والے نماز پڑھیں عبادت کریں ذکر ازکار کریں جہاں خود آرام فرما ہو وہ جگہ کس قدر قابل تعظیم ہو ایک بات اور اگر کر کے پھر مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت ہے نا تھوڑا تو میں نے اسی لیے ایسا مسئلہ آپ کے سامنے شروع کیا ہے جو تھوڑے وقت میں بھی کسی قدر بیان ہو جائے دیکھو سارے عجیس آئیبان جانتے ہیں اور جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج و زیارت کا شرف عطا فرمائے سارے حضرات توجہ سے سنو خانِ قابے کے پاس ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقامِ عبراہیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرمتا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وَدْعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتَا مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَا تُمْ مَقَامُ عِبْراہیم اللہ تعالیٰ نے کلامِ مقدس میں مقامِ عبراہیم کا ذکر فرمائے اور مقامِ عبراہیم کے متعلق کیا فرمائے فرمایا وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا جو اس میں داخل ہو گیا حرم شریم میں یا مقامِ عبراہیم میں وہ عمد میں آگیا اور دیکھو سارا حرم ساری پاک اور مقدس وادی ہے مگر جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے لئے اللہ کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ عبراہیم مُسَلَّا اے حرم میں آنے والوں اے کعبے کا تواف کرنے والوں مقامِ عبراہیم کو نماز کی جگہ بناو اے تو ساری حرم اے تو ساری پاک وادی مگر نماز پڑھو تو مقامِ عبراہیم پر پڑھو مقامِ عبراہیم کو نماز کی جگہ بناو علماء کرام فرماتے ہیں وہاں نماز پڑھنا افضل ہے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور زیادہ عجر و سواب کا موجب ہے اور وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے اب آپ حضرات مجھے بتاؤ کہ وہ مقامِ عبراہیم جو ہے وہ کیا ہے لو درہ توجہ سے سن لو مقامِ عبراہیم ایک پتھر کا نام ہے پتھر کا ایک پتھر وہاں رکھا ہوا ہے اس پتھر پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے جب حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانے قابے کو تعمیر کیا تھا تو دیوار کو ہنچا کرنے کے لیے اس پتھر کو نیچے رکھا آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے نرم ہو گیا اور آپ کے پیروں کے نشان اس پر پڑ گیا تو وہ پتھر وہاں رکھا ہوا ہے اس کے ہرد گرد چھوٹی سی خوبصورتی مہارت بنی ہوئی ہے اور اب وہ اوپر شیشے کا گمبت بنا ہو گیا اوپر سے دیکھیں تو وہ پتھر بھی نظر آتا ہے اور پتھر پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی نظر آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وہاں آ کر نماز پڑھو کیونکہ وہاں نماز پڑھنے سے زیادہ ثباب ملتا ہے وہاں دعا مانگیں تو زیادہ قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو عقل عطا فرمائی ہے شعور بکشا رہے ذرا سوچئے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اس پتھر پر پیر رکھے اور پھر اٹھا لیے اس پتھر پر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھا کوئی چلا نہیں کیا کوئی آپ نے کوئی مہینوں سالوں اس پر کوئی عبادت نہیں کی صرف دیوار کو اونچا کرنے کے لیے اس پتھر کے اوپر چند منٹ آپ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نیچے اترہ تو جس پتھر پر اللہ کے نبی نے ہزاروں سال پہلے قدم رکھے اور پھر قدم اٹھا لیے آپ اس پتھر پر حضرت عبراہیم کے قدم نہیں ہے قدموں کے نشان ہیں قدم تو رکھے اٹھا لیے صرف قدموں کے نشان ہیں تو ذرا سوچو جہاں اللہ والے کے قدموں کے نشان ہیں وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے نماز آکے وہاں پڑھو وہاں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا موجب ہے تو ذرا سوچو کہ جہاں اللہ والوں کے قدموں کے نشان ہیں وہاں جب اتنی برکتی ہے تو جہاں وہ خود آرام فرما ہے وہاں کتنی برکتی ہوں نعرہ تکمیر نعرہ رسول اللہ میاں یہ روزے جو ہیں روزے یہ آستانڈی جو ہیں ان روزوں میں تو اللہ والے خود آرام فرما جہاں ان کے پیر لگے وہ جگہ قابلِ تازیم پیر رکھ کے اٹھا لیں اور یہاں تو سر سے لے کر پیروں تک خود آرام فرما ہے وہاں کتنی برکتیں ہوں لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ قبر پرست ہے ہم اولیاء اللہ کے مدارات پر جاتے ہیں عدب کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ قبر پر ہے یہ ہم پر بہتان ہے الزام ہے ہم قبر پرست نہیں ہیں ہم اللہ پرست ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کسی واہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا دیکھو عربی میں کہتے ہیں عبادت فارسی میں کہتے ہیں پرستش اردو میں کہتے ہیں اور ہندی میں پوجا تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی پرستش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں اور صدد دل سے پڑتے ہیں لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہم نبی کریم کو معبود نہیں مانتے اللہ کا اللہ کا رسول مانتے ہیں اور دیکھو جو پوجا کرتا ہے نا جس کی وہ پوجا کرتا ہے وہ ہر وقت پوجا کرتا ہے ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں اس کو معبود مانتے ہیں معبود مانتے ہیں اور معبود مان کر چوبیس دھنتے ہر وقت اس کو پکارتے رہتے ہیں یا اللہ رحم کر یا اللہ فضل کر یا اللہ میر بنی کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سہتے جاگتے اس کو معبود مان کر اس سے دعائیں مانگتے ہیں اس کو پکارتے ہیں یہ پوجا ہے یہ پرستش ہے یہ عبادت ہے تو اگر ہم قبر پرست ہوتے تو پھر تو ہماری یہ حالت ہوتی کہ جہاں بھی ہم کسی قبر کو دیکھتے وہاں ہی آتھوان کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بولو ہم قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں سینکڑوں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں کیا ہم ہر قبر کے آگے آتھوان کے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں تو اگر ہم قبر پرست ہوتے تو جہاں بھی قبر آتے یہ نہ دیکھتے کس کی قبر ہے پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ قبر پرست جو ہوئے جہاں قبر آئی اور قبر کی پوجا کرنے والے نے پرستش کرنے والے نے وہی پوجا پرستش ہے شروع کر دی تو بولو کوئی بھی ایسا کرتا ہے جاہل سے جاہل بھی ایسا کرتا ہے کہ جہاں کہیں کسی قبر کو دیکھے آتھوان کے کھڑے ہو جائے نہیں جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قبر کسی اللہ کے ولی کی ہے کسی صالح کی ہے وہاں ہمارے دل میں عدب پہنے تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں اصل عدب اور تعجیم قبر کی نہیں بلکہ اس کی ہے جو قبر میں آرام فرما ہے میں ایک مثال دوں دیکھو نا رات کے وقت شمع جالتی ہے تو پروانہ اس کے گرد گھونتا ہے بلب لگا ہوتا ہے خصوصاً بارش کے دن ہو تو بہت سے وہ پروانے آ جاتے ہیں آگے پیچھے بھی آ جاتے ہیں وہ بلب کے روشنی کے گرد گھونتے ہیں یہ بات جرح توجہ سے سننا بولو وہ بلب وہ شمع دن کو بھی لگی ہوتی ہے یا نہیں دن کو بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پروانہ اس کے گرد گھون رہا ہے تو شمع تو دن کو بھی ہوتی ہے مگر دن کے وقت کوئی پروانہ اس کے گرد نہیں گھونتا تو اگر پروانہ شمع کا یا بلب کا عاشق ہوتا تو پھر وہ نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا جب بھی کسی بلب اور شمع کو دیکھتا وہ گرد گھوننا شروع کر دیتا مگر دن کو نہیں گھونتا وہ رات کو گھونتا ہے کیوں؟ رات اس بلب کے اندر نور ہوتا ہے رات کے وقت اس بلب کے اندر روشنی ہوتی ہے تو وہ اس وقت گھونتا ہے جب نور چمکتا ہے روشنی آتی ہے معلوم ہوا کہ پروانہ شمع کا عاشق نہیں بلکہ اس نور کا عاشق ہے جو شمع کے اندر ہے تو وہ نور چونکہ رات کو چمکتا ہے تو وہ رات کو ہی گھونتا ہے شمع تو دن کو بھی ہوتی ہے وہ دن کو نہیں گھونتا کیونکہ دن کے وقت اس میں نور نہیں ہوتا تو وہ پروانہ شمع کا عاشق نہیں بلکہ نور کا عاشق ہے اسی طرح ہم قبر والے قبر کے عاشق نہیں قبر والے کے عاشق ہیں ہم قبر والے کے عاشق ہیں قبریں تو سیکڑیں مگر ہم اس قبر کے ہندگرد بیٹھتے ہیں والے کے عاشق ہیں قبریں تو سیکڑیں مگر ہم اس قبر کے ہندگرد بیٹھتے ہیں جس قبر کے اندر کوئی اللہ کا شیر لے کا ہوا ہے کوئی رسول اللہ کا شیر لے کا ہوا اس قبر کے سامنے کھڑے ہوتی ہے اس قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتی ہیں جس قبر میں داتا گنج بکس ہے جوہری ہے اس قبر کے سامنے عدب سے کھڑے ہوتی ہے جس قبر میں بابا فرید شکر گنج ہے تو ہم قبروں کے عاشق نہیں ان کے عاشق ہیں جو ان قبروں میں آرام فرما ہے پروانہ شمع کا عاشق نہیں اس نور کا عاشق ہے جو شما میں اس کو نظر آتا ہے اچھا تو اس کے کیوں عاشق ہے اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو بات تو اللہ تک ہی جا پہنچی تو معلوم ہوا ہم قبر پرست نہیں ہیں بلکہ اللہ پرست چونکہ ہم اللہ کو بانتے ہیں اللہ کی پوجہ پرستش کرتی ہیں اس کو اپنا معبود جانتی ہیں تو جس جس چیز کو اس کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے اس کا بھی عدب اور احترام کرتے ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق اور اس کی نسبت ہمارے معبود اور ہمارے خالق و مالک کے ساتھ تو اس کو پوجہ پاتھ نہیں کہتے پوجہ پاتھ ہم اللہ کی ہی کرتے ہیں اس کے پیاروں کا عدب اور احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے پیارے ہیں اور سنو جہاں بزرگان دین کے مقامات ہیں ان مقامات کا عدب کرنا وہاں تبرکن نفل وغیرہ پڑھنا یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بھی سننا ہے قرآن کی آیتیں آپ نے سنی اب سنت سنی حضور علیہ السلام میں رات کی رات جب مسجد حرام سے مسجد اکسا تشریف لے گئے تو راستے میں مدینہ قیب آیا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بستی ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں اور یہیں آپ کی قبرے انور ہوگی گویا یہی وہ بستی ہے جو قیامت تک آپ کے انوار سے جگ مگائے ہیں یہاں صبح و شام فرشتے آئیں گے اور اسی بستی کی زیارت کرنے کے لیے لوگ تڑپیں گے اپنے دلوں اور سینوں میں استعاق رکھیں گے تو حضور یہاں اتریئے اور دو رکعات نماز پڑھیں حضور علیہ السلام اترے آپ نے دو رکعات نماز ادا فرمائی حالانکہ ہجرت ہجرت سے پہلے میراج ہوئی میراج ہجرت سے پہلے ہوئی اور مدینہ شریف میں تو اب ہجرت کے بعد آئے تو چونکہ اس مقام کو اگل سے سرکار سے نسبت تھی تعلق تھا تو پہلے سے ہی اس کے لیے فضیلتیں اور برکتیں مقدر ہو چکی تھی اس وقت حضور کو اٹارا گیا اور نماز پڑھائی گئے آگے گئے تو ایک گاؤں آیا گاؤں پنڈ دے دے آپ جبریل حمین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ گاؤں ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے یہاں بھی اتریے اور دو رکعات نماز ادا فرمائی حضور علیہ السلام نے دو رکعات نماز ادا فرمائی یہاں بھی یہ بات یاد رکھئے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت تھے تقریباً دائی آزار سال پہلے ہوئے ہیں تو جس گاؤں میں اللہ کا نبی دائی آزار سال پہلے کہی رہا تھا اس گاؤں میں بھی حضور کو اتارا گیا اور دو رکعات نماز پروائی آگے گیا آگے گیا تو ایک پہاڑ آیا جبریل حمین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اس پہار کا نام ہے تور یہاں بھی اتریئے اور دو رکعات نماز پڑی حضور وہاں بھی اترے اور دو رکعات نماز ادا کرنے یہاں بھی یہ بات یاد رکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً ڈائی آزار سال پہلے ہوئے کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا اتنا فرق تھا کہ شعیب علیہ السلام بھوڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جوان تھے انہی کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا تو ذرا سوچو کہ جس پہاڑ پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دائی آزار سال پہلے اللہ سے کلام کلا وہاں بھی حضور نبی کریم کو اتارا گیا اور آپ سے نماغ پڑھائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام بھولو کس سے ہم کلام ہوئے تھے اللہ سے ہوئے پہاڑ تھے تو نہیں نہ ہوئے تھے ہم کلام تو اللہ سے ہوئے مگر اس پہاڑ پر ہوئے اس پہاڑ کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ اس پہاڑ پر کھرے ہو کر اللہ کے نبی نے اللہ سے کلام کیا اور حضور کو حکم لیا گیا کہ یہاں اتر گئے اور دو رکات نماظ پڑھی حضور نے پڑھی آگے گئے تو ایک مقام آیا جس کا نام ہے بیت اللہم اس کو یروشلم بھی کہتی جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب مقام ہے یہاں آپ کی بلادت ہوئی یہاں بھی اتریئے اور دو رکات نماظ پڑھی حضور نے دو رکات نماظ ادا فرمائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک کی بلادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوئے ہیں پانچ سو کتنے سا اور حضور کو میراج ہوئی نبوت کے بارویں سال تو سانے پانچ سو سال پہلے وہ ہوئے باون سال یہ گزر گئے گویا چھ سو سال پہلے جس مقام پر ہی سال سلام پیدا ہوئے اس مقام پر بھی نماز پڑھوائی گئے میرے دوست و بزرگو ثابت ہوا کہ جن مقامات کی نسبت جن مقامات کا تعلق اللہ کے برگوزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جائے ان مقامات کی زیارت کے لیے جانا وہاں تبرک نفل وغیرہ پڑھنا یہ شرک و بدت یا پوجہ پاٹ نہیں یہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے ہم لوگ مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں تبرکن برکت آسل کرنے کے لیے نفل پڑھتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ قبر پرستے ہیں یہ تھاں پرستے ہیں یہ جگہ پرستے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ خود تو محروم ہے دوسروں کو بھی محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں سنو مقامات کے لیے جانا یہ سب کچھ قرآن حدیث سے ثابت ہے میں آپ کو ایک حدیث پاک اور سناتا ہوں یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی موجود حاج کا موقع تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاجیوں میں اعلان فرمایا کہ بھئی جو عراق سے رہنے والے ہیں عراق کے جو لوگ ملک عراق سے حج کرنے کے لیے ہیں وہ مجھ سے ملے تو چند آدمی ملے آپ نے فرمایا تم لوگ کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا عراق سے فرمایا تمہارے ملک عراق میں بسرے کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے ابلہ ابلہ کوئی اس کو جانتا ہے ایک نے کہا جی میں جانتا ہوں میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں وہ بستی ہے ہماری بستی کے قریب ہے فرمایا اس بستی میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجدِ اشار اس نے کہا جی ہاں ہے تو فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اس مسجد میں دو رکعات نماز پڑھو وَيَا كُولُو حَا دِهِ لِي عَبِي حُرَيْرَا اور نماز اس نیت سے پڑھو کہ جب نماز پڑھو تو کہو کہ یہ نماز پڑھتا ہوں ابو حریرہ کے واسطے یہ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں بھئی تم تو مشرق ہو گئے ہو نماز تو اندہ کے واسطے پڑھی جاتی ابو حریرہ کے واسطے تھوڑی پڑھی جاتی تو وہ شرق کا فتوہ لگا دیتا تھا مگر شرق نہیں حضرت ابو حریرہ کا یہ فرمانا اس کا مقصد یہ تھا کہ تم نماز پڑھتے بھٹیے نیت کر لینا کہ میں یہ نماز ابو حریرہ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ان کو ملے تو اس نے کہا جی میں پڑھو گا مگر آپ بتائیے کہ آپ یہ کیوں ایسا فرما رہے کہ میں آپ کی طرف سے وہاں نماز پڑھوں حضرت ابو حریرہ نے فرمایا میں وہاں جا نہیں سکتا میرے لیے جانا بڑا مشکل ہے لیکن میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھے گا قیامت کے دن وہ شہدائے بدر کے ساتھ اٹھے گا تو میں وہاں جا تو سکتا نہیں جانے کی ہمت ہو تو خود چل کے جاؤں لیکن تم میری طرف سے وہاں دو ارکات نماز پڑھ دینا تاکہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے معلوم ہوا صحابہ اکرام بھی مشتاق رہتے تھے کہ جن مقام آپ کو فضیلت حاصل ہے جن مقامات کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہے جن مقامات کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے ان مقامات پر جائیں وہاں جا کر نماز پڑھیں وہاں سے برکت حاصل کریں یہ شرک بدت نہیں ہے یہ تو عین ایمان ہے عین اسلام ہے شہابہ اکرام بھی اس پر عمل کرتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے بھی اس قسم کے اشارے ملتے ہیں مثلا حضرت عمر فاروق نے کہا یار سونہ میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ میں بیت المقدس میں مسجد اکسہ میں اعتقاف کروں تو میں اعتقاف کروں مجھے اجازت ہے میں وہاں جاؤں حضور نے فرمایا اجازت ہے اور ساتھ کیا فرمایا فرمایا اے عمر فاروق جب تم وہاں اعتقاف کرو تو میرے لئے بھی دعا کرنا لو سید علم بیاء فرمارے ہمارے لئے بھی دعا کرنا کیا مطلب کہ جن مقامات کو فضیلت آسل ہے ان مقامات پر جانا وہاں دعا مانگنا اور جو وہاں جائے اس کے اس کو دعا کے لئے کہنا یہ خود نبی پاک کی سننا یہ قمت کے لئے تعلیم تھی کہ مقامات مقدسہ میں دعایں زیادہ قبول ہوتی ہیں وہاں جکرت کار کرنے سے زیادہ برکت آسل ہوتی ہے میں اس بات پر ختم کر رہا ہوں ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے ولی اللہ تھا آپ نے فرمایا کہ مکہ شریح میں نماز پڑھی جائے تو کتنا سواب ملتا ہے ایک لاکھ کے برابر اور مدینہ شریح میں نماز پڑھی جائے تو سواب ملتا ہے دو لاکھ کے برابر کیونکہ حضور کی عدیث ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہے اسے دگنی مدینہ میں رکھ دیں تو مدینہ میں ہر چیز میں دگنی برکت تو مکہ میں ایک لاکھ سو مدینہ میں دو لاکھ لیکن ایک عدیث ہے کہ مدینہ میں پچاس ہزار وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ پہلے بزرگوں نے بھی لکھا ہے اور حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ پچاس ہزار جو ہیں یہ تعداد میں تو تھوڑے ہیں مگر وزن اور برکت میں زیادہ ہیں جیسے ایک لاکھ چنہ ہو نا چنہ اچھو لے تو وہ شاید ایک بوری میں آ جائے یا دو بوریاں میں آ جائے اور پچاس ہزار تربوز ہو تو ان کے لئے کتنی بوریاں چاہیے بوریاں کیا وہاں تو کتنے گدام چاہیے بڑے بڑے کمرے چاہیے تو تعداد میں تو تربوز تھوڑے ہیں پچاس ہزار ہیں اور چنی زیادہ ہیں ایک لاکھ ہیں مگر وزن اور برکت میں یہ زیادہ ہے تعداد میں دیکھ وہ جائے اے پچاس ہزار اے ایسے ہیں جیسے تربوز اور وہ ایسے ہیں جیسے چنے تو اسی طرح آپ فرمانے لگے کہ مسجد اقصہ شریح میں نماز پڑھنے سے کتنا سواب ملتا ہے پچاس ہزار کی روایت بھی آتی ہے میں نے خود پڑھی اور اپنی کتاب میں بھی لکھی اور کم کی بھی آتی ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ شرپر شریح میں نماز پڑھنے سے کتنا سواب ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کے دھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ سواب ملتا ہے نبی پاک کے دھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ سواب ملتا ہے پہلے نبیوں کے دھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ سواب ملتا ہے اسی طرح پیر خانے پیر کی مسجد میں نمال پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملی اللہ تو بس یہ حج کرنی تھی کہ یہ اللہ والوں کے جو مدارات ہیں مقامات مقدسہ ہیں وہاں بڑی برکت ہیں جہاں ان کے قدم لگے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہاں عرص ہوتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے مگر جب میں اس جگہ کو دیکھتا ہوں نا چھپر کو تو مجھے تکلیف ہوتی ارے کتنا عرصہ پچاس برس تک وہاں عرص ہوتا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں وہاں لوگ نبی قریب کی زیارت بھی کرتے رہے ختم شریف کے موقع پر لوگ جو کچھ دیکھتے تھے وہ آپ کو کیا بتائیں وہ آپیں بتاتے تھوڑا تھے کیا کیا وہاں نظر آتے ہیں اور وہ جگہ بنائی ہوئی ہے کسی محبت والے نے کسی عاشق نے تو وہ جگہ سننی پڑی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں ایک عرص ہو وہاں ہو یہ جو الگ الگ عرص ہے یہ نہیں ہونے چاہیے حضرت سانی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ ایک عرص دونوں بھائی کریں بشک سال میں چھ مرتبہ کریں لیکن یہ جو بڑا عرص ہے نا یہ ایک ہی ہونا ہے ایک ہی جگہ ہونا چاہیے سارے پیر بھائی ایک جگہ ہو دونوں صاحب زادے بھی ایک جگہ ہو کتنی برکت ہو اور اسی جگہ پر ہو میں تمہیں اقافرے قبضہ کر لیا تو کیا ہوا جگہ تو ہماری ہے نا اسی جگہ عرص ہونا چاہیے جہاں سانی صاحب قبلہ بیٹھتے تھے جہاں شاہ صاحب بیٹھتے تھے جہاں حضرت صاحب قبلہ والے بیٹھتے تھے جہاں میاں صاحب قبلہ والے بیٹھتے تھے جہاں سارے حضرت کے ملنے والے جہاں نور کی بارش ہوتی تھی وہ جگہ آج کیا کہتی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کرے دیکھو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں میاں صاحب میرے بزرگ حضرت میاں نواب دین صاحب مدد اللہ علیہ ساری عمر ہمارے حضرت پیر صاحب قبلہ کے ساتھ گلاری ہے آج یہاں تین بجے سلام پڑھ کے محفل ختم کر دی گئی جب سے ارسونے لگا ہے ادان تک یہاں سلسلہ جاری رہتا ہے آج کیوں ختم کیا گیا کہنے لگے جی تو نہیں تھا دو بجے تجھے آواز دی تھی اور میں نے کہا اگر میں نہ ہوں تو کیا یہ سلسلہ ختم کر دوگے اگر میں کسی سال خدا نہ کرے کسی وجہ سے نہ آسکوں یا میں مر جاؤں گا تو دو تین بجے سلام پر دیا کروگے میرے ساتھ ہے عرص یہ تو حضرت صاحب کا حکم ہے فجر کی نماز تک یہاں ہر سال سلسلہ جاری رہتا میری تقریر ختم ہوتی ہے تو فجر کی نماز تو آج تین بجے یہاں ختم کر دیا گیا اور میں کہلے رہے کہ دو بجے تجھے آواز دی تھی میں کہا پہلے میں دو بجے اس لیے آتا تھا کہ پہلے ہوتی تھی گرمی آتا چار بجے فجر ہو جاتی اب میں نے خیال کیا کہ فجر ہو نہیں ہے سارے پانچ بجے تو میں سارے تین بجے سٹیج پر پہنچ جاؤں گا دیر پونے دو گھنٹے تقریر کریں گے پھر فجر کی ادان کا وقت ہو جائے گا تو میں تو اپنے معمول کے مطابق آیا تھا اور میں یہی تھا یہ نہیں کہ میں کہیں اور تھا میں سو نہیں رہا تھا میری ایک دیونٹی لگائی ہوئی ہے صاحب زادہ صاحب قبلہ نے جو میں نے صبح کے اجلاس میں بیان کرنا ہے ایک مسئلہ ہے خاص ہمارے حضرت صاحب کی ذات سے تعلق رکھنے والا تو میں اس کی تحقیقات میں لگا ہوا تھا کتاب دیکھ رہا تھا کچھ لکھ رہا تھا تو جس وقت تین بجے تو میں کہا چلو آئے سبا تین بجے تک پہنچ جائیں گے اور ساڑھے تین بجے شروع کر کے ساڑھے پانچ بجے ختم کر دیں اوہ دیکھ ساڑھے بندے جا رہے تھا واپس اور کیوں آیا بھئی تو ختم کر دیا اور جنہوں نے ختم کیا جو سٹیج کے سیکرٹری ناظم تھے کاری صاحب کے بلاب وہ بھی مجھے ملے میں کہا آپ نے کیوں ختم کیا ہے کہیں گے آپ آئے نہیں تھے میں کہا آپ کو کیا حد پہنچتا ہے آپ ختم کر دیں میں نہیں آیا تھا تو کیا ہوا ہے میرے ساتھ ہے مہم تو ہم نے آ کر پھر شروع کر دیا ہے ہم کر کے چلے گئے ان میں جتنے جا کے سو جائیں گے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کئی لوگوں کی نماز قضا ہو جائے گی یہاں رہتے تو سارے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں بہر صورت حضرت صاحب کے حکم پر عمل ہو گیا مجھے بڑی خوشی ہے کتنے حضرات تشریف لے آئے ماشاء اللہ بڑی برکت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس گمد والے کا صدقہ ان دو پیارے بھائیوں کا صدقہ جن کا عرص ہے ان کا صدقہ اللہ ہم سب کی عادری قبول فرمائے اور ہم سب کو ہم سب کو اللہ اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے اللہ میرے پیر خانے کو قیامت تک شہاد اور آباد رکھیں اور جو بھی یہاں آئے بامراد ہو کر جائے اور اللہ تعالی اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے آپس میں علفت و محبت قائم رکھیں یہ میرے ہاتھ میں بھائی نے ایک محمد صاحب نے یہ ایک کاغذ دیا ہے اس کاغذ کے اوپر چند اشعار لکھے ہوئے ہیں یہ اشعار میں نے لکھے تھے میں شاعر تو نہیں ہوں تو شرک پر شریف آ رہا تھا کراچی سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دیان ادھر تھا تو میں شیر لکھنے شروع کر دی تو یہ اتنے شیر لکھے گئے تو ان کا نام ہے گلہائے عقیدت یہ شیر میں نے لکھے ہوئے ہیں حضرت صاحب کی شان اس کا حدیعہ انہوں نے ایک روپیہ رکھا ہے اصل میں یہ اس لیے کہ یہ سلسلہ جاری رہے کوئی قیمت نہیں ہے یہ شرک پر شریف والے حضرات نہیں چھاپا ہے میں نے تو لکھ دیئے اور میں نے دے دیئے میں نہیں کوئی اس میں بہر صورت یہ بھی ان کا مقصد کوئی تجارت نہیں مقصد یہ ہے کہ یہ چھپتے رہے تو یہ بڑے بڑے پیارے شیر ہیں فارسی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں حضرت ثانی صاحب کی شان میں سورے کولفا کی شان میں صاحب زادوں کی شان میں تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سلام بھی پڑھنا ہے پھر ازان بھی پڑھنی ہے تو انشاءاللہ کسی وقت سنا آج سے چودہ پندرہ سال پہلے میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی میراج نبی کے موضوع پر اس وقت صحت بھی بڑی اچھی تھی آواز بھی بڑی اچھی تھی تو وہ مجھے تقریر کسی نے سنائی کسی نے کہا تیری تقریر ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے میں نے سنی تو میں تو خود ہی عاشق ہو گیا کہ اتنی میری اچھی آواز تھی اس طرح میں بولتا تھا اب میں اس طرح نہیں بول سکتا تو میں نے وہ تقریر ان سے نکل کر لی اور اس کے بعد اس کی کیس نے باقاعدہ بڑے اچھے طریقے سے تیار کروائی ہے بہت ہی پیاری تقریر ہے میراج کے موضوع پر تو مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ کوئی کمائی کرنی ہے جو بہت سے لوگ دعوتیں دیتے ہیں اب میں جا نہیں سکتا تو وہ تقریریں لے جاؤ میری تو وہ سنو لوگوں کو بھی سناؤ وہ ذوق شوق بھی پورا ہوگا اور تبلیغ کا بھی ذریعہ ہے دو تین شیر میں ابھی اینگ لگا لی آپ کو اور سنا دیکھا آپ کی نگر کرم سے چور بن جائیں ولی آپ کے فیض و کرم سے پورے ہو مقصد دلی اس طرح سارے اشار لکھتے لکھتے لکھا ہے جس پہ پڑتی جس پہ پڑتی آپ کی تھی ایک نگاہ وہ کے بے خود کرتا وہ ذکرِ الہ ہاتھ جس کے کاندے پہ رکھتے تھے آپ اس کی دنیا ہی بدل دیتے تھے آپ ہو ہو کی آتی پھر آواز اس کے قلب سے دیکھتا سرے حقیقت پھر نگاہے قلب سے قلب روشن آنکھ بینہ ان کے لاباتا عجیب جاگ اٹھتے ایک دم تھے اس کے خوابیدہ نصیب حضرتِ نور الحسن شاہ با کمال و با جمال کرمہ والے لا جوابو بے نظیر و بے مثال پستہِ عشقِ محمد بیر بر والے ولی گھنگ والے رحمتِ حق رحمتِ علی گھنگ والے رحمتِ حق رحمتِ علی صوفی عبراہیم و حاجی عبدِ رحمہ با صفا واقفِ سلِ حقیقت مخزنِ جود و صفا حضرتِ ثانی غلام اللہ برادر آن حضور آپ کی نظرِ کرم سے ہو گئے تھے نور و نور شیرِ حق شیرِ محمد کے حقیقی جانشی ہو گئے تھے آپ کے مظہر بلا شک بل یقین اس طرح یہ حضرت صاحب کی شان میں سارے اشار ہیں آپ کے محصہ اجزادوں کے اور اس طرح بڑے پیارے محبت عقیدت سے پتہ نہیں وہ کیسا وقت تھا کہ یہ شیر لکھے الانگ میں شائر نہیں کافی تعداد میں شیر ہیں تو یہ ان سے لے لے اور وہ کیسے بھی جو حضرات لینا چاہے وہ لے لے سلام اور دعا کے بعد ابھی کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں نات کی فرمائش ہوتی ہے اور میں اس لیے پورا کرتا ہوں کہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پیر و مرشد اس نات کو بڑے ذوق شوق سے سنتے تھے تو آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہے مگر یہ نہیں مطلب کہ بار بار سنی ہوئی ہے عقیدت کا حدیعہ پیش کرنا ہے حضرت صاحب قبلہ کی روح خوش ہونے سارے مل کر پڑو شہد سے میتا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم شہد سے میتا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم میم سے ہے محبوب وہ رب کے حضور کے نام پاک میں چار ارشد میم ہا میم دال مگر ہم لوگ ہاں کو ہے بولتے ہیں اس لیے ہے ہی پڑھوں گا میم سے پہلی میم میم سے ہے محبوب وہ رب کے حیث حاکم عجم و عرب کے حیث حاکم عرب و عجم کے دوسری میم سے مالک سب کے دال سے داتا دونوں جہاں کے جود ہے ان کام شہد سے میتا محمد نام شہد سے میتا محمد نام صلی اللہ علیہ وآلہی 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 میم